اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رمضان ویلوگز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سنگے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو کافی دن ہو گئے ہیں میں نے ویلوگ نہیں بنایا تو بیجی تھا اس وجہ سے ویلوگ نہیں بنا سکا آج سے ویلوگنگ سٹارٹ کر دیئے تو آج کا ویلوگ جو ہے وہ بہت مزیدار ہوگا کیونکہ میں آج جا رہا ہوں اٹک اپنے دوست کو ملنے تو انشاءاللہ آپ نے آج کی ویلوگ کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو ٹھیک ہے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو پریز سبکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے تھانکیو جی الحمدللہ میں آمیش کے پاس آگئے ہوں اب یہ آمیش کے بٹھایا ہے تو ہم جانے لگے تھے لیکن گاڑی چینج کرنے کا موڈ بن گیا ہے کیونکہ سفر کافی آپ کو پتا ہے تو یہ چھوٹی گاڑی ہے کلٹس تو اب ہونڈا لینے لگے ہونڈا سے اٹھارہ مارڈل کھڑی ہے اس کو لیں گے اس پہ جائیں گے انشاءاللہ خیریت سے لے جائے اٹھارہ مارڈل ہے اٹھارہ مارڈل ہے سوری اٹھارہ نہیں اٹھارہ مارڈل ہے ابھی اس کو بیر نکال رہیں گے سامنے کھڑی ہے گھر کے اندر یہ کھڑی کر دیں گے اور اس پہ جائیں گے ہونڈا لے لئے کھڑی کر دی تو اب ہم نکل رہے ہیں اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ اللہ تعالی خیریت سے لے جائے آپ کو بتا ہے اٹھارہ کافی سفر ہے لمبا سفر ہے انشاءاللہ دیکھیں موسم بہت اچھا ہے اور جس سیٹ بے ہم جا رہے ہیں تو ایسے بھی تھنڈ ہوگی آپ کو بتا ہے اٹھارہ پاڑیوں والا علاقہ ہے تھنڈا تو اب بھی بارش ہو رہی ہے بڑھ اچھا موسم ہے بڑھ اچھا گیا الحمدللہ ہم سربودہ پہنچا ہے یہ خیام چوک ہے تو اب ہم نے پیٹرول وغیرہ ڈلوا لی ہے ٹینکی فل کروا لی ہے تو اب ہم انشاءاللہ نکل رہے ہیں یہاں سے سیدھا سالم جائیں گے سالم سے اسلام آباد موٹروے پہ اسلام آباد موٹروے سے سیدھا آگے اٹک جائیں گے جی ماشاءاللہ الحمدللہ موٹروے پہ جو ہم جو آگے ہیں تو اب انشاءاللہ تین گھنٹے کا سفر آگے رہ گئے ہیں انشاءاللہ خیریت سے جو اللہ تعالی لے جائے ہم اس بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس بھائی بھی رسٹ ایریا پہ آگے ہیں یہاں سے کچھ چائے لیے یہاں سے چائے لیے یہاں سے اور یہاں جس اس کا دل بنا ہے سکس نائنٹی ماشاءاللہ دیکھیں کلر کار کا ویو کلر کار باڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی تک کلر کار پہنچے نہیں ہیں پیچھے ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو ویو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا ویو آمیش بھائی بیٹھے میں آج بہت دنوں بعد بھائی رمضان کے ساتھ جو ہے نا نیزیڈ کیلئے سفر پہ نکلا ہوں اللہ حمدر اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بڑے دنوں بعد پچپن سے لے کر آئے تک ہم دوست ہیں کلاس فیلو بھی ہیں آمیش بھائی کو آج بڑے بڑے عرصے کے بعد اتنا ٹائم دیا ہے بڑے ٹائم کے بعد انہوں نے آئی ٹائم دیا ہے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے میرے بڑھنی شکریہ جی ماشاءاللہ بڑی سٹارٹ ہوگی یہ کلر کار کی چڑھائی ہے دیکھیں جی بہت بہت مزہ آ رہا ہے آج بڑے عرصے کے بعد انچوائی کر لیں جس آ رہی ہے جس رش بہت ہوتا ہے یہاں پہ گاڑی بلکل ایستا ایستا لے کے جانے پڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں تو ساری آ جاتی ہیں پاڑیوں پہ بھی چڑھ جاتی ہیں لیکن کلٹس چھوٹی گاڑی تھی مزہ نہیں آنا تھا اس وجہ سے میں نے کہا چلو ہونڈا ہی لے جاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی اب ہم ٹاک پہ جا رہے ہیں اب ہی تک پاڑی کے اوپر ہی ہیں دیکھیں آپ کو اور نظر آ رہی ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام بار سے تھوڑا سا پیچھے ہیں ابھی بارش شروع ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوشگوار موسم ہے بہت مزے کا موسم ہے دوست نے ابھی کال کی ہے وہ بھی ہمارا بیٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں پہاڑی پہاڑ ہیں بہت اچھا موسم ہے آج بڑا انجوائے کر رہے ہیں آمش اور میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی بہت دنوں بعد ملے ہیں تو اللہ پاپ کو بھی یہ بات بہت پسند آئی ہے اور اتنا بیارا موسم بن گیا ہے اچھا سا آگئی ہے آج مزہ آگئی ہے سفر تو ہم کر رہے ہیں جانا لیکن مزے کے ساتھ کر رہے ہیں بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں موسم بہت زیادہ ہی خراب ہو گئے ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا مزہ آتا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ زیادہ ہی خراب ہو جائے کیونکہ آگے ساری پاڑیاں ہیں پاڑی راستہ ہے تو اللہ خیر سے لے جائے اور خیر سے واپس کہہ یہ نہ ہو کہ راستہ خراب ہو جہاں پہ ہمیں رکنا پڑے جی فینلی اسلامباد ٹول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے آؤٹ ہوں گے آگے پھر اٹک اٹک بھی موٹروے جاتیے سیدھی پشاور موٹروے پہ جانا ہے ایم ٹیگ لگا ہوا ہے گاڑی کو پانچ سو ساٹھ روپے انہوں نے کٹے ہیں پانچ سو ساٹھ روپے انہوں نے کٹے ہیں پانچ سو ساٹھ روپے انہوں نے کٹے ہیں کٹے ہیں ابھی آگے انشاءاللہ پشاور موٹروے پہ جائیں گے جی الحمدللہ آگے جو پشاور کا ٹول پلازا جو ہے وہ آگے ہیں دیکھ سکتے ہیں پشاور ٹول پلازا رش بہت ہے ادھر بھی جی ابھی تک راستہ رہتا ہے لیکن ہم پہلے نیچے جا رہے ہیں کیونکہ آج جمعہ ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے جمعہ کی نماز کے لیے ابھی نیچے اترے ہیں یہاں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی یہاں پہ کوئی ساتھ مسجد ہے جمعہ کتنے بج ہوتا ہے نہیں پتا ڈیٹھ بجے ڈیٹھ بجے بتا رہے ہیں جمعہ کی نماز ہوگی تو نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر آگے کا سفر شروع کریں گے ابھی تو ہم نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترے ہیں موٹو رے سے ہم دوبارہ سے موٹو رے پہ آگئے ہیں کیونکہ وہاں پہ جمعہ کی نماز کافی لیٹ تھی ڈیٹھ بجے تو ہم نے کہا کہ ابھی تو ٹائم بھی کافی پڑھا ہے کیونکہ پچاس منٹ پڑھا ہے ابھی ایک بھی نہیں ہوا تو ہم نے کہا اتنا ٹائم ہے تو ہم نے پہنچ جانے ہیں تو وہاں جا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اگر راستے میں پہلے کوئی مسجد آگئی تو پھر وہاں پہ پڑھ لیں گے تو پھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ہاں پہنچ کے نماز پڑھیں گے جمعہ کی نماز پڑھیں گے جو راستے میں ہی اترے ہیں احسن عبدال یہاں پہ مسجد سوا ایک بجے یہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے یہ سارے جو ہیں ابھی لوگ نماز کے لئے ریڈی کھڑے ہیں میرا خوال سے ایک بچ کے آٹھ منٹ مسجد اوپر ہے وہاں پہنچ پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا سفر رہتا ہے پچیس سے تیس کلومیٹر انشاءاللہ وہ کریں گے یہ مسجد ماشاءاللہ اوپر جی ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر آگے روانہ ہو رہے ہیں اب پندرہ کلومیٹر رہتا ہے آگے سفر بکایا تو انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں سفر تہہ ہو جائے گا بھائی وہ بھی انتظار کر رہا ہے ہمارا وہ کہہ رہا کہ جلدی جلدی آجائیں ماشاءاللہ بھائی کے پاس پہنچ چکے ہیں تو بھائی نے پہلی بند بس کیا تک کھانے کا تو ابھی کھانا کھا رہے ہیں انشاءاللہ کھانے کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ کھانا کھایا ابھی یہ افمان صاحب ہیں افمان بھائی کو ملنے آئے ہیں اور یہ ساتھ جو حسن بھائی ہیں ماشاءاللہ آپ کو ملنے کے بعد موسم بھی موسم تو ہم صبح نکلے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم تھا موسم تو نہیں تھا ہمیں جب ہمارا ملنے کا ارادت کرنے کے بعد آپ کو موسم بھائی ہیں یہ بات پہلے میں نے کہی ہے کھانا آپ دونوں ماشاءاللہ وہاں سے کھانا کھایا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں چائے پینے کے لئے انہوں نے کہا کہ یہ چائے پینے کے لئے اچھا محول ہے وہاں پہ تو ہم چائے پینے کے لئے جا رہے ہیں ان کی آگے گاڑی ہے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ہم کو فالو کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے اب چائے پینے گیرپ شپ لگائیں گے یہیں سے پھر ہم انشاءاللہ واپسی ہوں گے ماشاءاللہ چائے والے ہوتل پہ آگے ہیں چائے پی رہے ہیں یہاں کی چائے جو ہے بڑی مزے کی بتاتے ہیں اسمان بھائی ابھی پی رہے ہیں کہ جائے کیسی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ چچ ہے کیا علاقہ ہے؟ علاقہ چچ چچ ہے؟ چچ ہے یہ چچ علاقہ ہے اس کا بڑا مشور علاقہ ہے ہم جو رہے ہیں اجازت لینے اتماع بھائی رکھوں گے بہت مزے ہیں جناب اللہ اللہ بپس رکھے ہیں انشاءاللہ ان کے لئے ابھی ہمارا جو ہے وہ باقی ہے انشاءاللہ نیکس وزت ہو گا انشاءاللہ 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 جی الحمدللہ دوستوں سے ملے ہیں اسمان بھائی سے ملے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹائم گزر ہے گپ شپ لگائیے اسمان بھائی اور میں دبائی میں کٹے رہے ہیں اس لئے جو میں ان سے ملنے آئے تھا انہوں نے واپس جانا تھا پرسوں پہلے میں نے آنا تھا عید کے بعد لیکن بس بیزی ہونے کی وجہ سے میں نہیں آسکا کل بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جار ہوں سنڈے کو تو میں نے کہا جار بادا آپ سے کیا ہوا تھا کہ میں آؤں گا پھر میں نے بولا کہ میں صبح انشاءاللہ فرائی ڈی ہے تو فرائی ڈی کو آپ کے پاس آؤں گا لازمی ماشاءاللہ اسمان بھائی بڑے اچھے انسان ہیں بڑے اچھے ہیں تو بڑا اچھا لگا مل کے تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے ہیں انشاءاللہ واپس ہی جا رہے ہیں جی الحمدللہ یہاں پہ ریسٹ ہوس ہے تو ابھی اسر کی نماز کا ٹائم تھا نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد پھر یہاں سے آگے روانہ ہوں گے جی الحمدللہ ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھ کے پھر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اب کلرکار سے تھوڑا پیچھی ہیں تو ابھی ارام ارام سے جا رہے ہیں کیونکہ بارش بھی آ رہی ہے تو اس وجہ سے نا ایست ایستا جا رہے ہیں سو پہ جب صبح آ رہے تھے تب تو جلدی تھی صبح تو کافی جو گاڑی کو تیز چلایا ڈیٹھ سو پہ ایک سو ساٹھ پہ لیکن اب جو ہے نا ایست ایستا جا رہے ہیں سکون کے ساتھ کیونکہ پاڑی والا سفر ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو نارام سے ہی جائیں اللہ تعالی خیریت سے لے جائیں یہ ہم دیکھیں جی پاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں پچاس ساٹھ پہ جا رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے کیونکہ پاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں بہت سپیٹ ہو جاتی ہے اگر تھوڑی سی جو ریس کو دبائیں تو گاڑی کی سپیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کان بند ہو گئے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر جی الحمدللہ شکر الحمدللہ مٹھوئے سے اتر آئے ہیں ابھی سیال موڑ پہ تو ابھی یہاں سے چائے وغیرہ پییں گے چائے پینے کے بعد پھر آگے انشاءاللہ اب تھوڑا سپر رہ گیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی خیریت سے لے جائے جی الحمدللہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں اپنے گاؤں آئے ہیں پہلے وہاں سے گاڑی چینج کی ہے تو اب میں گھر جا رہا ہوں انشاءاللہ آج کا ویلوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیٹس ویلوگ میں ملیں گے اپنا بہت زیادہ خواہ رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کا میرا ویلوگ اچھا لگا تو میرے چینل کو سبکرائب کردیں اور بیل ایکن پہ کلک کردیں